Assalamu alaikum and hi everyone Welcome to another beautiful vlog اور کیسے ہیں آپ سب اچھا آج میں آپ کو بہت مزے کی صحر کروانے والی ہوں بہت اچھے فن ایریا کی بیبیز کے لیے کٹس کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی جو بڑے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں سب کے لیے تو پشاور حیات آباد میں فن پیلس ہے جو بہت زیادہ انٹرٹیننگ ہے اور میں آج آپ کو فن پیلس کی جو ہے وہاں کا ویزٹ کرواؤں گی اور ڈیٹیل سے میں آپ کو سارا کچھ دکھاؤں گی تو آپ بہت زیادہ انجائے کرنے والے ہیں اس ویڈیو آپ کمپلیر دیکھے گا بیچ میں سکپ مت کیجئے گا تاکہ آپ سے کوئی پارٹ مس نہ ہو جائے اور کائنلی آپ لیز سبسکرائب کریں آپ کو چینل پسند آئے تو اور پھر لائک کریں کومنٹ میں ضرور بتائے کریں اپنی 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 انس ٹھیک ہے تو یہ اب ہم فیسٹری چوک سے آگے بڑھ گئے ہیں اور یہ ہم جو فلائ آور ہے اس پر جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو راستہ میں تھوڑا آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کیونکہ جو پشاور کے رہنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی ڈائریکشن مل جائے گی اور جو باہر سے از اگیسٹ آئیں گے از اٹراولر تو وہ بھی جو ہے اپنے بچوں کو لکھی جا سکتے ہیں فن پیلنس اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جو پشاور میں رہتے ہیں تو وہاں سے تھوڑے دور کے لاؤکوں میں در ادھر کے تو ان کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے ایسی جگہ کا تو پرپس آف تی ویڈیو یہ ہے کہ جن کو پتہ نہ ہو ان کو پتہ چل جائے اور جو از اگیسٹ آتے ہیں ٹراولر کے طور پر پشاور تو وہ بھی ضرور یہاں کا وزٹ کریں بچے کو لے کے جائیں تھوڑا سمیں آپ کو راستے کا سمجھا دیتی ہوں فن پیلنس جو ہے وہ فیس ٹو میں ہے اور ڈین سائٹس ہیں سو ڈین سائٹس میں ہی پھر فن پیلنس ہے اور باقی جو ہے آج کل تو بس گوگل میپ پہ آپ دیکھیں تو آپ آرام سے جا سکتے ہیں وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا تھوڑا سے دیکھ لیں میں نے یہ شوٹ کیا ہوئے بی آر ٹی سٹیشن ہے آہا ہے تب بعد میں بہت سارے تھوڑا سمیں اس راستے پہ جا رہی تھی میں نے کہا تھوڑا سب کو دکھا دوں بی آر ٹی کا یہ جو سسٹم آج کل سٹارٹ ہوا ہے پیشاور میں تو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو آفیس گوئنگ لوگوں کو زیادہ اور سٹورنٹس کو بہت زیادہ اور مختلف دیکھیں ابھی بس جا رہی ہے بہت پیاری بسز ہیں انگی بہت کمفٹیبل ہیں گرمیوں میں ایسیز مزے سے لگی ہوتے ہیں یہ دیکھیں بھی ایک سٹیشن پہ رکھی ہوئی ہے اور سارے پیسنجرز جو کچھ اتر جائیں گے اور کچھ پھر جائیں گے چٹ جائیں گے جو باقی جگہ پہ جائیں گے تو سٹیشنز بھی ان کے بہت پیارے ہیں اور بسز بھی ان کی بہت پیاری نیٹ اینڈ کلین اور وید فیسیلیٹیز وید فیسیلیٹیز مطلب یہ کہ اگر گرمیاں ہیں تو ایسی لگا ہوگا اور اگر سردیاں ہیں تو پروپرلی ہیٹر کلینڈ انوارمنٹ اور باقی یہ کہ آپ کے لئے ایکنامیکل بہت زیادہ ہے ان کی ٹکیٹس ان کے کارڈز بن جاتے ہیں بس میں آپ کے پاس بیلنس ہوتا ہے پیزلی آتے جاتے ہیں تو سٹورنٹس کے لئے یہ بہت زیادہ اچھا ہے اچھا جی تھوڑا سا بیارٹی کے بتا دیا اب آگے آکے یہ جہاز چوکچو ہے اس سے ہم مڑ کے جائیں گے پھر سیدھا تو یہ بھی بہت زیادہ ایک پیاری سی سپورٹ ہے میں نے کہا وہ بھی آپ کو دکھا دوں حیط آباد میں آپ کو سب سے زیادہ گرین ایریاز ملیں گے پشاور میں کینٹ میں اور حیط آباد میں تو آپ دیکھ لکھتے ہیں پیارے پیارے ٹریز اور گرین ایریاز آپ کو کافی ملیں گے شہر میں بلکل آپ کو کوئی گرین ری پھروا نظر نہیں آتی تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے حیط آباد میں کہ یہاں پہ گرین ایریاز بہت زیادہ ہیں پلانٹیشن بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہوئی ہوئے ہیں اور ساتھ میں ٹریز وغیرہ کہ دیکھیں لائٹس پیاری پیاری انہوں نے لگائی میں تو یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کے لئے شوٹ کر لیا آگے آئے گا گلوریا جینز اور الفاتہ اس کو ہم کروس کریں گے پھر آگے جائیں گے دین ہائٹس تک ٹھیک ہے تو میں نے سوچا راستے میں جو چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی جائیں تاکہ آپ انجوائی بھی کر لیں اور آپ کو راستے کی بھی سمجھ آجائے ٹھیک ہے تو میں نے آج سوچا کہ کیوں نہ میں بہت دفعہ اپنے بیبی کو لے کے گئی ہوں لیکن میری کچھ فرنڈز تھے ان کو بھی آئیڈیا نہیں تھا تو بعض لوگوں کو نہیں ہوتا حیات اب آدمی ایک سائٹ پہ ہے تو شاید اس وجہ سے یا پھر جو بھی وجہ ہے تو میں نے کہا چلی ایک انفارمیٹیف سا ہو جائے گا سب کو اور آپ انجوائی بھی کریں گے سپیشلی پیرنٹس جو ہیں وہ بھی جو ہے اکتا جاتے ہیں ایک تو کام ہوتے ہیں اوپسے آفس کے کام یہ دیکھیں گلوریا جینز اور ساتھ میں الفاتہ کو ہم کراس کر گئے تو بچوں کو تھوڑا ویک میں ایک یا دو دفعہ ایسی چیزوں پہ مطلب لے جانا چاہیے انسان خود بھی ریلیکس ہو جاتا ہے تھوڑا سا اور بچی بھی تھوڑا فن کر لیتے ہیں سو یہ انادر بس آپ دے سکتے ہیں کتنی اچھی کوالیٹی ہے بس اس کی مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے تو میں آپ کو سون بی آٹی کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب یہ دیکھیں ہم زرغونی مسجد کے قریب سے جا رہے ہیں چونکہ یہ تھوڑی شام لیٹ ہے اور لائٹ سپیدر نہیں تھی تو آپ کو اتنا کلیر نظر نہیں آئے گا لیکن یہ بہت پیاری مسجد ہے تو زرغونی مسجد سے تھوڑا سا آپ جائیں گے آگے تو بس یہ دینز ہائٹس کمپلیکس شروع ہو جائے گا سارا تو یہ فلائٹس ہیں اس میں اور مختلف جم ہے اور بیسمنٹ بین کی اور چیزیں ہیں ہالز ہیں تو یہ اب دینز ہائٹس پہنچ کے بس آگے تھوڑا سا پھر آجے گا ہمارا فن پیلس تو بس ابھی ہم پہنچ ہی جائیں گے بس پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے اور پھر آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو فن پیلس میں کونسی چیز بہت زیادہ اچھی لے گی مجھے انتظار رہے گا آپ کے کامنٹس کا اور آپ نے لائک ضرور کرنا ہے آپ جب ویڈیو دیکھیں آپ کو پسند آئے تو آپ پلیز ضرور لائک کیا کریں اسے بہت زیادہ ہوسلا آپ زائی ہوتی ہے تو یہ ہم پہنچ گئے فن پیلس اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ جگہ بکرز فن نیور سٹاپس جی جناب تو ہم پہنچ گئے الحمدللہ اور پھر ہم جائیں گے اندر تو بیبی کو میں نے لے لیا اسی ویڈیو بنا دیں تو بس ہم جا رہے ہیں بیبی کو جو ہے میں نے ہاتھ سے پکڑا ہوا کیونکہ ادھر ادھر جا کے پھر وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے تو آرام آرام سے ہم اوپر جائیں گے اور پھر میں آپ کو باہر سے بھی تھوڑا دکھا دوں گی اور اندر کا بھی سارا ڈیٹیل سے ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم انٹر ہونے والے ہیں انٹر ہونے پہ ہم جو ہے کاؤنٹر پہ اپنا کارڈ ری لوڈ کروا لیں گے کیونکہ میں پہلے جا چکی ہوں تو میں نے اپنا کارڈ بنوایا ہے وہ ہوا ہے بیلنس کیلئے تو آپ اگر فرس ٹائم جاتے ہیں تو ان کے پاس بہت اچھے اچھے پیکجز ہوتے ہیں آپ ویل کر سکتے ہیں اور چونکہ میرے پاس پہلے سے کارڈ تھا تو میں نے صرف اس میں بیلنس ری چیک کروا لیا کہ کتنا باقی ہے اور کتنا مجھے آر ڈالنا تھا تو 550 روپیز پہلے سے تھے اور بس 500 بینا ڈالوا لیے تو بس اب یہ انٹر ہو گئے ہیں کیونکہ ہر جگہ پھر آپ آسانی ہوتی ہے آپ کارڈ سواپ کر لیں اور آپ پھر پھر ہم جو ہے پھر جو چیز بھی آپ کو انجوئے کرنی ہے وہ پھر آپ انجوئے کر سکتے ہیں اچھے یہ والی جو جگہ ہے یہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس میں چھوٹی چھوٹی سٹیف ٹوائز پڑے ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو پکڑ گئے اور جو ہے پھر اس طرح سائٹ پہ لے کے آنا ہوتا ہے تو اگر کوئی گر نہ جائے تو بس وہ آپ کا اور اگر گر گیا تو آپ کا نہیں لیکن یہ بہت ٹیکنیکل سی گیم ہے بہت افہ میں نے ٹرائی کی ہے آج بھی ٹرائی کروں گی لٹسٹی کہ مجھے کچھ ملتا ہے یا نہیں یہ پیارے پیارے پوسٹر انہوں نے لگائے ہیں بچوں کی اٹریکشن کے لیے تاکہ وہ کچھ ہو جائیں کارٹونی کیاریکٹرز اور یہ نیچے باقی چیزیں یہ ٹرین مجھے ٹرین بہت زیادہ پسند ہے آئی ویش میں چھوٹی ہوتی نا ابھی تو میں ٹرین میں بیٹھ رہتی تو میں نے اپنے بیبی کو جو ہے ٹرین میں بٹھا دیا اور آپ کو پتہ ہے انٹرسٹنگ بات میری طرح میرے بیبی کو بھی ٹرین پسند ہے ان ساری چیزوں میں میرے بیبی کو سب سے زیادہ ٹرین پسند ہے تو بس آتے ساتھ ہی میں سب سے پہلے اس کو ٹرین کے پاس لے آتی ہوں کہ اس کو ٹرین پسند ہے تو بس اس کو ٹرین میں بٹھا دیا اگر آپ کے دو بیبیز ہیں تو آپ ٹوئن ون بھی بٹھا سکتے ہیں آگے والی سیٹ پہ بھی اور پیچھے بھی دونوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو اس میں ٹرین کے بیچ میں یہ جاکاسل بنا ہوئے اس کی اوپری چیز بھی روٹیٹ ہو رہی تھی اور اتنا پیارا میوزک ان کا انٹرٹیننگ کہ آپ کو صحیح انٹرٹین کرواتے ہیں بہت مزہ آتا ہے تو آپ جائیں بیبیز کو لے کے جائیں کٹس کو بلیو میں آپ انجوائے کریں گے تو بس آرام آرام سے ہیپی ٹائم اور اس کے بعد یہ فشنگ کا ایک انہوں نے گیم بنایا ہوئے بہت مزے کا ہے لیکن بس انفورچنیٹلی میں نے فشنگ ساری یہ گیم کی لیکن وہ پروپرلی ریکارڈ نہیں ہوئی تو بس وہ نیکس ٹائم میں آپ کو انشالیٹ ڈیٹیل سے پھر دکھا دوں گی لیکن یہ موسٹ جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ گیم ہے میں تو جب بھی آتی ہوں تو میں فشنگ ویلی گیم ضرور کرتی ہوں تو this one was for me اچھے اس کے بعد باولنگ کا گیم تھا بڑے بچے یہ بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں افکرس چھوٹے تو نہیں میں یہ دیکھیں نیچے بول آ جاتی ہے اور آپ پر سے بول کو جب گراتے ہیں تو وہ پھر آگے آپ کو جب نظر آ رہا ہوتے ہیں اسکرین میں اس حساب سے آپ نے اس کی ڈیریکشن سیٹ کرنی ہوتی ہے ان کے سٹاف میمبرز بہت زیادہ اچھے ہیں کوپریٹیو ہیں وہ آپ کو گائٹ کرتے ہیں ہر گیم کے بارے میں اگر آپ جاتے ہیں ظاہر ہے آپ کو فرس ٹائم تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیسے کرنا ہے تو آپ ان سے بیش ایک گائیڈنس لے لیں وہ آپ کے لئے کارڈز بھی سواپ کرتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھاتے بھی ہیں تو میرے ہزبن یہاں پہ گیم کھیل رہے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے تھے ایٹھ ہنڈڈ پونٹس ایک دفعہ لے لیے اور دیکھیں ایک سٹرائک کر لیا آگے سے اور پھر جیسے جسا آپ آگے لیولز کرتے جاتے ہیں تو پھر تھوڑا تھوڑا مشکل ہوتا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں گریٹ اور جو ہے پھر کوئنٹس لے لیے تو یہ گیم تھوڑا سا میں نے کہا کہ آپ کو دکھا ہوں بیچ میں کیونکہ چھوٹے بچے تو خیر نہیں لیکن آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں جا کے اور بڑے بچے اوف کورس ٹھیک ہے نیچے یہاں پہ بال دوبارہ آ جاتے ہیں تو آپ یہاں سے اپنا بال لے کے آپ دوبارہ اوپر پھر گرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت زیادہ پیاری گیم تھی کریں گے اور جو پیرنٹس ہیں تو ان میں بھی سی خیر ہے آپ کچھ جو ہے آپ انجوائے کیا کریں اسی جگہوں پر جب آپ جاتے ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سے بچوں کو ہی انٹرٹین کرائیں گے جیسی میں ہر دفعہ جاتی ہوں تو میں فیشنگ والی گیم ضرور کرتی ہوں ٹھیک ہے تو بیبی کو تو انجوائے کرواتے کرواتے ہی ہیں خود بھی تو تھوڑا انجوائے کریں نا بھئی سارا ویک لگے ہوتے ہیں کام اور بس کام اور پھر گھر کے کام اور پھر ٹاڈلرز اتنا تنگ کرتے ہیں کہ بس بہت زیادہ تو تھوڑا سا آپ خود بھی یہ کریٹیو ایکٹیوٹیز تھوڑا سا گیمز وغیرہ ان میں بھی حصہ لیا کریں ہم دیکھیں وہ سکور سارا دکھا دیا اور ابھی جاتے ہیں میں آپ کو لیکی جاتی ہوں نیکس سیکشن میں اچھا یہ دیکھ لیں یہ ری کریشنل ایریا ہے سارا فن پیلس کا ری کریشنل ایریا ٹھیک ہے تو اس میں 3 ایرز سے بڑے بچے علاو ہوتے ہیں اور یہ جو ہے جمپنگ 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 والے ایریا ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت زیادہ پیارا تھا اور مجھے یہ بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا اللہ میرا تو دل کر رہا تھا میں جا کے یہاں پہ جمپنگ جمپنگ کرنوں تو اس کے بعد یہ سارا پھر باقی ایریاز ہیں یہی ری کریشنل میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بال ساری پڑی ہوئے یہاں اوپر جا سکتے ہیں پھر اوپر سے سلائٹ سے یوں گھر کے نیچے آ سکتے ہیں مجھے لے سکتے ہیں اور پھر وہاں پہ اوپر اس پہ چڑھ کے پھر اس طرح وہ ٹنل سی مڑ 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 کے بیچ میں جو ہے آپ مجھے سے سلائٹ انجوائی کر سکتے ہیں آگے بھی بہت زیادہ مزے مزے کی چیزیں ہیں تو بالز میں بیبیز بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن 3 years سے ابوف کے بچے allowed ہیں مائی بیبی was not allowed اچھا اب یہ سویٹ فرنزی کہی تھا کہ اس میں بہت زیادہ سویٹ چوکلیٹ یہ چیزیں پڑی ہوتی آپ نے اس کو پکڑ کے لیے نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے husband کو کہا کیسا کریں کہ آپ ایک try کر لیں تو ایک attempt آپ کر لیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے نا تو میرے husband نے attempt کر لیا اور اس کے بعد پھر میں نے ایک attempt کر لیا چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کچھ تو یہ ہم آگے یہاں پہ ٹھیک ہے تاکہ ہم گیم کر لیں میرے husband نے try کیا تھا تو ان کا نہیں ہوا اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے card swap کر لیا ابھی وہ لگے میں ایک تو first attempt کر رہے تھے تو ان کو idea ہی نہیں ہو رہا تھا تو اس حت میں خیر وہ آپ کو guide کرتے ہیں لیکن ویسی confusion ہوتی کیونکہ جیسی آپ coin لیتے ہیں آپ card swap کرتے ہیں آپ کے پاس ایک coin آجاتے اور آپ کے پاس 24 second ہوتے ہیں دیکھیں 17 16 second ہو گئے اور وہ کہہ رہے تھے کیا کروں میں نے کہا وہ green والا لے لیں وہ white والا پکڑ لیں وہ black والا پکڑ اور اور وہ جو کہہ رہے تھے time جا رہے تھا بس میں تو کوئی نہ کوئی تو اٹھا ہی لوں گا تو نہیں آیا کچھ بھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلے اب میں swap کر لیتے ہوں تھی یہ دیکھیں میرے بیبی نے card بھی پکڑ ہے اور بابا کو دیکھ کے اس نے سیکھ لیا تھا کہ یہ کیسے کرتے ہیں یہ بچے آج کل کے تو با کتنے تیز ہو گئے نا تو یہ میرے بیبی نے swap کر لیا تھا اب دیکھیں 13 seconds رہے بھی گئے کیونکہ بٹن دبا رہی تھی اور وہ بٹن جائے گا کیونکہ یہ اور وہ ٹوائز والا ڈیفرنٹ ہے تو اس کو آپ نے پہلے بٹن دبانا ہوتا ہے پھر آپ گئر جم کریں گے تو یہ جائے گا ہائی یہ دیکھیں پکڑ لیا میں نے یہ گرین والا تو میں بڑی خوش تھی اس ٹائم افو میں نے کہا یہ تو کیا ہو گیا بھائی یہ کیا ہو گیا تو پہلے اٹیمٹ پہ نہیں ہوا پھر سیکن پہ میں پکڑ لیا بس پھر تو مجھے مزہ آگیا میں نے دوسری دفعہ بھی کروں گی میرے بی بی نے کوئن دوسرا لے لیا 24 سیکن تھے دیکھیں دوسری بھی پکڑ لی آج تو میرا گوڈ لگ یہ کیسے آج تو واقعی میں چوکلیٹ بھی آتا گیا اس ٹائم جو خوشی تھی بس میں آپ کو کیا کروں ایکسپلین نہیں کر سکتی اچھا اور وہی کہ ادھر بٹن دب آرہی تھی گیر وہ کر رہی تھی اوپر سے بی بی نے مجھے تنگ کیا ہوا تھا ادھر سے کارڈ پکڑ کے مزے مزے سے اور میں نے یوز بھی نہیں کیا تو بچوں کے ساتھ یہ حال بھی ہوتا ہے مطلب ہم کچھ بھی کریں کچھ بھی آپ کرنا چاہیں انہوں نے بیچ میں انٹر فیرنس لازمی کرنی ہوتی ہے بس ان کے ہر کام میں کام ہر کام میں ٹھیک ہے تو اچھا پھر انہوں نے کہا بھئی اٹمٹ میں پھر براؤن والے بھی لیا تھا تو آپ دیکھ لیں آپ سپاٹ کریں کہ براؤن والا کس ٹیم پکڑا گیا تھا براؤن والی چوکلیٹ رو ٹھیک ہے تو میں بہت زیادہ خوش تھی انہیں نے جب کہا کہ نیچے سے ریسیف کر لیں تو میں اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ میں وائٹ و براؤن اٹھا لیا تھا اور گرین والا نہیں اٹھا یا نکالنے کی اس کے بعد جی میرے ہزبن نے کہ بھئی میں یہ ٹرائے کر لیتا ہوں گیم اور فائر والی شوٹنگ والی پتہ نہیں سارے میلز کو یہ چیز اچھی لگتی ہیں تو بس ہمارے تو بڑے کٹس تھے نہیں تو انہوں نے کہ بھئی میں ہی ٹرائے کر لوں گیم تو بہت مزے کا لگ رہا تھا بڑی لیڈی سکرین تھی اور یہ سارے ویپنز وغیرہ تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی دکھا دوں تو ساتھ ساتھ میں آپ گائیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اسے ری لوڈ ہوتا ہے نیچے پاؤں سے انہوں نے دبائے ہیں تو باقی جب آپ جائیں جائیں وہ ایون آپ کو سارا کچھ آن کر بھی دے دیں گے کیا کیا کیسے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور کارڈ بھی آپ کو سوائپ کر کے دے دیتے ہیں ہر جگہ پہ ان کے members کھڑے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ بہت مزے کا ہے اور یہ شوٹ کرتے ہوئے وہ ویپن بھی ہیل رہا تھا جیسے وہ پروپر نہیں ہوتا ریال والے جیسے ہوتا تو فائر کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس طرح وہ پروپر اس میں مومنٹ بھی آ رہی تھی میرے آزبن نے تو صحیح انجوائی کیا وہ بڑے عرصے کے بعد اچھا ہے کہ ہم نے بھی گیمز کھیل لی تو بس میں نے کہ اچھی بات ہے آپ یہ ان کو دیمونسٹریٹ بھی کر دیں میرے پیارے پیارے ویورز کو تو ان کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا بھاگی ٹپیکل گیمز کے علاوہ اس طرح کی گیمز بھی ہے یہ جو بڑے بچے تھوڑے سے ہوں گے اور بڑے بچوں کے پھر بڑے بڑے پیارنٹس تو بڑی بڑے فادرز کیونکہ مدرز کو تو میرے خیال سے بہت کم ایسے ہوں گے جن کو یہ اس طرح کی گیمز اچھے لگیں گے لیکن بڑے بڑے پیارنٹس میں بڑے دونوں گیمز یہاں پہ آئیں اور کھیلیں تو یہ بھی بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ مل کے بچوں کے ساتھ گیمز کھیلیں آپ ان کے ساتھ مل کے ایسے فرینلی ٹائم بھی انجوائی کریں کیونکہ وہ ٹیپیکل روٹین ہوتی ہے اسے تھوڑا سا ہٹکے ہو جاتا ہے بچے اسے آپ کی بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے انہی چیزوں سے ٹھیک ہے ایسے پیرنٹ اور ایسے کیڈ آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ پھر بانڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے اچھا پھر آجاتے ہیں نیکسٹ پہ یہ یوں یوں جھولے جھولے کی طرح ہل رہا تھا اور یہ ڈائنو کر کے جو ہے ممہ ممہ تو بس پھر ممہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئیں اس پہ پیارے پیارے پوئیمز لگے ویڈیو اور یہاں سب چینج بھی کر سکتے ہیں پوئیمز وغیر آپ رائمز چینج کرتے جائیں لیکن بس پھر اس کا موڈ نہیں ہو رہا تھا بس بیچ بہت ٹیکنیکل گیم ہے یہ اور دیکھنے میں بہت آسان لگتی ہے لیکن آسان ہے نہیں بھئی میں نے بھی غیرت پکڑی ہوئی تھی میں نے کہہ سیکنڈ اٹیمٹ بھی کرتی ہو سکتے پکڑ لوں کیسے نہیں ہوا کیونکہ مجھے تو سویٹس ملے تھے میں تو آج ٹوئی بھی لے کے جاؤں گی تو بھس یہ بڑا ادھر ادھر کر کے اور ڈائریکشن سیٹ کر کے اور پورا دماغ لگا کے میں نے کہا بھئی سیکنڈ اٹیمٹ کروں جو لے کی جاؤں گی آج تو آج میں کر کی جاؤں گی جو بھی ہو تو یہ گیا نیچ پکڑ لیا لیکن کیا ہو گیا گر گیا پتہ نہیں یہ کیوں میں اتنی خفا تھی میں نے کہا یہ تو اتنا مزی کا میں نے پکڑ لیا تھا یہ کیسے یہ کیوں نہیں ہوا بس پھر میں نے کہا میں تو ایسے نہیں جاؤں گی بھائی مجھے تو اس میسے چاہیے میں کہا میں تھرڈ اٹیمٹ کرتی ہوں پس کارٹ کا تو کبارہ میں نے نکال لیا تھا تو بس پھر اٹیمٹ میں کیا ہوتا ہے میں اس ہی ریڈ والی کو ہی میں نے فوکس کی ہوتا میں کہ کسی کو پکڑ دی ہوں لیکن دیکھیں مسٹ تو وہ سیکنڈ والا اٹیمٹ تھوڑا اچھا تھا گوٹ تھا لیکن بس وہ سلپ ہو گیا اور دھڑ والا تو ہوا ہی نہیں اس کے بعد یہ جو الیکٹر کارز ہوتی ہیں اس کا پورشن ہے سارا یہ ایسی چیز ہے بچوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں بڑے بچوں کو بٹھا سکتے ہیں اور چھوٹے بچے ہوں گے تو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا تو مجھے تو اس جگہ سے اپنی بچپن کی آرمی سٹیڈیم والی یاد آگئی کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے ارمی سٹیڈیم میں اس طرح کی الیکٹر کارز ہوتی تھیں اور ہم جاتے تھے ویکنڈ پہ اور ہمیں لے کے جاتے تھے پیرنٹس تو مجھے یہ بڑی اچھی لگتی تھی میں اپنے فادر کے ساتھ بیٹھتی تھی تو مجھے اپنی مجھپن کی یاد آگئی تو اس کے بعد آجاتے ہیں نیکسٹ پہ اور یہ تھا کوئی فورسٹ گھوسٹ کی گیم تھی یہ دیکھیں بیچ میں بڑا ہورر سا کچھ انہوں نے بنایا اتنی ہورر کی آوازیں اوہو اسی ڈر لگ رہا تھا جا کے قریب میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے تو ڈر ہی لگ شروع ہو گئی کیا ہوا کی آوازیں اور چھیکھوں کی آوازیں اور تو آپ اس کو بہت جیدہ انجوئی کریں گے اور پھر یہ آگیا دوسرا ان کا پورشن یہاں پہ انہوں نے چھوٹا سا ہول بنایا جس میں برٹھ پارٹیز بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے آپ یہاں پہ اپنے بچوں کی برٹھ بغیرہ منا سکتے ہیں تو بچے بہت انجوئی کریں گے کیونکہ وہ یہاں فن پہ ایریا میں کھل بھی لیں گے ریکریشنل ایریا میں جا کے ادھر بھی انجوئی کر سکتے ہیں لیکن مور دن تری ایرز اول کے بچے اور پھر آپ یہاں پہ اندر بچوں کے لیے چھوٹا سا حوال ہے لیکن اندر سے پیارا ہے میں نے دیکھا ہوئے بس سمپل ہے پھر دیکھو لیتے اچھا یہ اور گیمز بھی ہیں میں میں آپ کو بتا رہی کہ یہ چیزیں بھی تھیں وہ بولز والی آپ اوپر سے باسکٹ بول ٹھیک ہے تو مختلف سی چیزیں ہیں پھر خودی جا کے جب جائیں گے تو آپ دیکھ لیں گے اور میں نے جس آپ کے لیے ویڈیو میں انکلوٹ کی لیں تاک کہ وہ دیکھ لیں یہ بھی ہے گیم میرے خاص یہ ہیمر جو زور سے لگاتے ہیں تو پھر اس کا بھی کوئی گیم ہے تو بس تھک بھی بہت گئے تھے مجھے حضبن نے کہ ٹرائے کر لو اس والے کو میں نے کہ بس تھک گئی ہوں کیونکہ میں اور چیزوں کو بھی لے کے آنا ہے تو واتر شوٹنگ کی بھی گیم تھی تو مختلف پیارے پیارے گیم ہیں اور بڑے بچوں کے لئے بہت زیادہ چیزیں ہیں اور یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ولاغ اور ہوپس ہو کہ آپ نے انجوائی کیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور آپ نے کومن سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو کیا چیز زیادہ اچھی لگی اچھا بھئی اب ہم جا رہے ہیں واپس اور واپسی پہ جاتی ہوئے حالات بہت خراب ہوتے ہیں میں پہلے سے آپ بتا دوں ہونا پھر یہ نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہمیں کہ فن پیلس بھی چلے جائیں اور یہ کیا حالات ہے واپسی پہ آتے ہوئے آپ کے بچوں میں سے کوئی نہ ضرور روئے گا جیسے میرا بی بی پھر رو رہا تھا غفہ ہو رہا تھا کہ بھئی مجھے ہم واپس نہیں جانا تو بس آپ نے اس چیز کو برداشت کر لینا ہے اور پہلے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے ساتھ بارٹل سنیکس پانی اور دودو سارا کچھ لے کے کیونکہ اس ٹھائم حالات بہت خراب ہوتے ہیں تو بس پھر دل بھی خفہ ہوتا ہے میں میں بھی کہہ رہی تھی کہ اب یہ کیا کریں واپس جانا ہے نا بھائی کیا کرنا ہے تو بس پھر بیبی کو جیسی اٹھایا بس وہ سے رونے لگ گیا اور اس کے لئے میں نے بوٹل بنالی جلی جلی سے اور اس کو میں نے بوٹل دی دی اور وہ ماما کی دوپٹے کیاری تو کیسا دھاچ کا vlog مجھے مجھے بتائیے گا اور that's all for today اللہ حافظ